شہر کی سڑکوں پر کڑا بگھرنے سے بچانے کے لیے کچھ نتستان پر کڑیدان رکھنے کے لیے مانگائے گئے تھے لیکن وہ نگرپالکہ کے سٹور روم میں رکھے ہی گل گئے اتنا ہی نہیں تین ماہ پہلے خریدا گیا 25 لاکھ روپے کا کاپیکٹر 15 دن سے خراب پڑا ہے اسے پہلے بھی ایک نیا کاپیکٹر 3 سال تک نگرپالکہ سٹور روم میں کھڑا تھا پور میں خریدے گئے قریب ساڑھے تین سو کڑیدان گل چکے ہیں جس سے لاکھ روپے کا پلیتہ لگ گیا نگرپالکہ پرشت نے گد ورش گھر گھر کڑا اٹھوانے کے لیے 22 رکشہ وے کڑیدان خریدے تھے تدکالی نرشاسی عدکار رشبی بھارتی نے دعویٰ کیا تھا کہ کرمچاری گھر گھر جا کر کڑا اٹھا لیں گے دیکھ رہے کہ اب ہاں میں کچھ کڑیدان ٹوٹ گئے تو شیش کو پالکہ کرمیوں نے اٹھا کر سٹور روم میں لگ دیا اب وہ گل رہے ہیں یعنی نگرپالکہ کرمیوں کی لاپرواہی اب اس قدر حاوی ہے کہ کڑیدان میں ڈالا جانے والا کڑا اب شہر کی سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے جبکہ کئی ذمہ داروں نے کڑا اٹھانے کے لیے رکشہ چلایا ہی نہیں اور ادھیکانش رکشہ سٹور میں کھڑے کھڑے کنڈم ہو گئے کچھ رکشے سڑکوں پر ہی رہ گئے دراصل 28000 روپے قیمت کا رکشہ وے کڑیدان مانک کے انصار نہیں تھے کڑیدان کی چادر بھی ہلکی تھی اس کے علاوہ کڑا اٹھانے والے واہنوں کی حالت بھی خستہ ہو چکی تھی تین سال پہلے ایک کوپیکٹر خریدا تھا جو سڑک پر تو اترا نہیں صرف سٹور روم کی شبہ بڑھاتا رہا اس بیچ تین اینے کوپیکٹر بھی خریدے گئے جس میں ایک کوپیکٹر خراب ہو گیا ایک کوپیکٹر کی قیمت 25 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی گئی اب کوپیکٹر سے خراب ہو جانے سے کڑا اٹھانے میں دکت ہو رہی ہے بتا دے کوپیکٹر کڑا کو دبا دیتا ہے جس سے اس میں ادھیک کڑا سنکلیت ہوتا ہے وہیں ٹریکٹر ٹرولی سے کڑا اٹھانے میں کئی چکل لگانے پڑتے ہیں رشاہ سے ادھیکاری روین کمار کا کہنا ہے کہ کوپیکٹر رکشہ وے کڑیدان کی خرید ان کی تیناتی سے پورکی گئی خراب کوپیکٹر کو صحیح کرانے کے لیے سمبندیت کمپنی کو بتا دیا گیا کہ پچاس کڑیدان کی سپلائی مل گئی جنہیں ویبین استھانوں پر رکھوایا جائے گا اس سے گلی محلے میں لوگ کڑا پھیکنے کے بجائے کڑیدان میں ہی ڈال سکیں گے انہوں نے کہا خراب ہو چکے کڑیدانوں کی نیلامی کے نردیش دیے جا چکے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نگر پالکہ کے بار تمام جو ہے پوڑا کباڑ پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ جتنے جسٹوین ٹوڑ گئے اس کا کباڑ ہے جتنی گاڑیاں خراب ہو گئیں اس کا کباڑ ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں رکشہ دو سال پہلے آیا تھا وہ رکھے رکھے کباڑ ہو گیا تو یہ جتنے بھی کباڑ موجود ہیں اس نگر پالکہ میں اس کے لئے جلہ دکاری مہودے کے طرف سے ایک کمیٹی کا گھن کر آیا گیا ہے کمیٹی نے جو ہے سب کا سروے کر کے ایک ریپورٹ بنا کے اس کی بیلو بھی نکالا ہے جس میں اے ایٹو کے بھی پرتنی دیں ہیں اور جو ہے مجسٹریٹ بھی ہیں اور نگر پالکہ کے بھی پرتنی بھی ہیں تو اس کا جو ہے بیلویشن کرنے کے بعد نیلامی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ اس میں جو دوہزار سترہ اٹھارہ کے یا دوہزار پندرہ کے سمیں خریدے ہوئے سامگری کو بھی سامل کیا گیا ہے لیکنکہ دوہزار سولہ سترہ یا پندرہ کے خریدے ہوئے واہن اتنا جلدی کباڑ نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا پھر سے پرکشن ہو رہا ہے دوہزار پندرہ سولہ سترہ یا اٹھارہ یا ایدھر کے جو بھی لیٹسٹ واہن یا کوئی بھی سفائی کے اوٹ کرن ہیں تو ان کو چھیک کرا کر کے اگر کام لائک ہے تو چھیک کرا کر کے کام پہ لیا جائے گا شیل جو پرانے آپ کے کباڑ ہیں اس کے نیلامی کرائے گا بیررپورٹ تیجز خبر